اور بلوچستان سے آپ کو آگاہ کرے کہ بلوچستان میں ریلوے ملازمین کو عید سے قبل تنخواہ نہ مل سکی تنخواہوں کی ادم ادائیگی کے باعث میٹھی عید پھیکی پڑھنے لگی ملازمین سراپا احتجاج ہیں مزید جانتے ہیں نمائدہ سیون نیوز میاں یوسف سلاپا کی عید سراپا پہ آپ ملازمین کو تھائیں ابھی تک نہ سکیں اس وقت ہم موجود ہیں سبی پریس کلپ کے سامنے اور سبی پریس کلپ کے سامنے یہ ریلوے ملازمین تنخواہوں کی ادم ادائیگی کی وجہ سے سراپا احتجاج ہیں عید میں صرف ایک روز رہ گیا ہے کل عید کا دن ہے لیکن ریلوے کے ان ملازمین کو عید کی تنخواہیں نہیں مل پائی ہیں میرے ساتھ ریلوے پریم یونن کے رہنما میر علا بشمری صاحب موجود ہیں ہم ان سے پتا کرتے ہیں کہ ان کی تنخواہیں کس وجہ سے بند ہیں اور ان کی عید پھیکی ہونے جا رہی ہیں تو کیا کریں گے آپ ابھی سرام تو آپ کے سامنے اسٹیم مزدوروں کو لے کر روز رہے کے ساتھ سراپا احتجاج ہیں کیونکہ جب مزدور کا چھوہ نہیں اس سرام کو جانے والا مزدور اسٹیم اگر مزدور کا ہاتھ چل رہے تو ملک اسٹیم کا چل رہے اگر مزدور کا ہاتھ رہے تو ملک رکھ گیا اسٹیم موازم پاکستان اور شرشید میں درخواست کرتا ہوں بلکہ یہ ریلویر لازمی بینک سبی کی نیشنل سبی ہر مالی رویہ رہا ہے یہاں پہ کرپٹ لوگ بیٹے ہوئے ہیں ان کرپٹ کچھ لوگ ہیں جو کرپٹشن کے ان کے کرپٹشن کے وجہ سے ہاں جی یقیناً بالکل ان کا یہ کہنا ہے کہ بینک انظامیاں کی کرپٹش مبینہ طور پر جو کرپٹشن ہے اور نائلی ہے اس کی وجہ سے مزدور تنخواہوں مزدوروں کو تنخواہیں نہیں مل پا رہی ہیں میرے ساتھ ایک اور مزدور رینوان بھی موجود ہے امن سے پتا کرتے ہیں جی آپ کیا کہتے ہیں ایسے حالات پیدا کر دیئے گئے ہیں ہم تو احران ہے اس گورنمنٹ پہ ایک طرف سے گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی تبدیلی آگی تبدیلی آگی ہم پوچھنا چاہتے ہیں خاص کر ہمارے جو ریل کے وفاقی وزیر ریلوے ہیں شیخ رشید صاحب ہمیشہ ہر انٹرویوں میں وہ دوسری جو پارٹی ہیں ان کو کوستے رہتے ہیں پہلے آپ اپنی ریل کو تو ٹھیک کریں آج آپ کے ملازمین اپنی تنخواہوں کے لیے رو رہے ہیں یہی ملازمین آپ کی ریل کو چلانے والے ہیں آج ہمارے چولے تھنڈے پڑ گئے میرا سوال ہے شیخ رشید صاحب سے کہ آپ تو آلشان بنگلو اور کوٹیوں میں رہ رہے ہیں کیا آپ اپنے ریل کے افسران سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی آخر یہ کیا وجہ ہے کہ جو تنخواہ نہیں مل رہی مزدوروں آجی بالکل یقین ہے آپ نے ان مزدوروں کی باتیں سنی ان کا یہ کہنا ہے کہ کل ہی کاروز ہے آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے خبریں اور بھی ہوں گی لیکن ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے